اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم وفقنا لما تحب و ترضہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق علم و عمل عطا فرمائے خاص کر اس ماہ رجب المرجب میں اس مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آئیے عزیزان محترم اس باعظمت اور باعفضیلت مہینہ یعنی رجب المرجب کے تعلق سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے یاد رکھے گا کہ سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اشحر الحرم کہا جاتا ہے یعنی محترم مہینے سال میں چار مہینے محترم مہینے ہیں اور ان چار مہینوں میں یہ ماہ رجب پہلا مہینہ ہے دوسرا مہینہ زقادت الحرام اور تیسرا زلحجت الحرام اور چوتھا محرم الحرام ان چار مہینوں کو محترم مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے اس اعتبار سے انہیں محترم مہینہ کہا جاتا ہے اور ماہ رجب یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے منصوب ہے اور ماہ شعبان ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے اور ماہ رمضان المبارک امت رسول سے منصوب ہے یہ ماہ رجب اس لیے بھی اہمیت ہے اس میں کہ علماء عارفین فرماتے ہیں کہ یہ پرواز کا مہینہ ہے اڑان کا مہینہ ہے روحانی سفر کو بلندیوں کی طرف لے جانے کا مہینہ ہے سپریچل سفر کے آغاز کا مہینہ ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ مفاتح الجنان میں بھی شیخ ابباس قومی علی اللہ مقامہ نے آمال کا جو آغاز کیا ہے اسی ماہ رجب المرجب سے کیا ہے اسی سے آپ اس کے اہمیت کو جان سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے کو رجب کیوں کہا گیا ہے رجب اس لیے کہا گیا ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہوگی اور جو حضرات اس مہینے میں اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے آمال اور عبادات انجام دیں گے وہ لوگ اس نہر سے اپنی پیاس کو بجائیں گے انہیں وہ سیرابی نصیب ہوگی جو رجب کے نہر کے ذریعے سے میسر ہو سکتی ہے عزیزو اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے میں اس کی اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راوی سوبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ قبرستان میں تشریف فرما ہے کبھی رک جاتے ہیں اور کبھی آگے چلتے ہیں ہم نے یہ قیفیت رسول اللہ کی دیکھی تو رسول کے قریب گئے اور ان سے پوچھا اور ان کی حالت دیکھا کہ وہ شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں اور ان کے شدت گریہ کو دیکھ کر ہم بھی رو پڑے اور رسول اللہ سے ہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ شدت گریہ کا سبب کیا ہے کیوں آپ اتنی شدت کے ساتھ رو رہے ہیں رسول اللہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اور وہ اپنے عذاب کی وجہ سے نالا و فریاد کر رہے ہیں ان کے نالا و فریاد کو سن کر میں گریہ کر رہا ہوں اس لیے میں نے ان کے لیے دعا کی ہے ان پر رحم کی دعا مانگی ہے اور اللہ نے انہیں بخش دیا ہے ان کے گناہوں میں تخفیب دے دی ہے اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اے صوبان اے کاش یہ لوگ ماہ رجب میں روزہ رکھتے اور ماہ رجب کی کسی ایک رات میں بھی شب زندہ داری کرتے یعنی پوری رات کو عبادت میں بسر کرتے تو وہ آج اس حالت میں نہ ہوتے عذاب سے وہ محفوظ رہتے آپ اسی حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہیں اور عبادت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں انہیں کتنا عذاب سے محفوظ رہنے کا موقع فراہم ہوتا ہے تو عزیزوں اس مہینے میں جہاں بہت سارے عامال ہیں ان عامال میں سے ایک عظیم عمل ہے روزہ اس مہینے میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے چنانچہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عمالی شیخ صدوق میں ایک خوبصورت روایت نقل فرمائی ہے کہ امام علیہ الرزا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس ماہ رجب میں ایک دن روزہ رہتا ہے اس پر جنت واجب قرار دے دی جاتی ہے اور جو دو دن روزہ رہتا ہے اسے اتنا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ دو بڑے قبیلوں کی شفاعت کر سکتا ہے اور جو شخص اس مہینے میں تین دن روزہ رکھے گا تو وہ نہ صرف ایک جنت اس پر واجب ہو جائے گی نہ صرف یہ کہ وہ دو بڑے قبیلوں کی شفاعت کر پائے گا بلکہ بہشت کے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوگا اپنے باپ کی شفاعت کر سکے گا اپنی ماں کی شفاعت کر سکے گا اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے گا اور ان لوگوں کی شفاعت کر سکے گا جو دوزخ کے مستحق ہوں گے اتنا اختیار خداوند عالم اس انسان کو عطا کر دے گا جو اس ماہ رجب المرجب میں روزہ رہتا ہے یہاں تک روایات میں بتایا گیا ہے میرے پاس اتنی وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے عرض کر سکوں بس ایک دو روایت روایت میں ملتا ہے کہ جو ایک دن بھی اس ماہ رجب المرجب میں روزہ رہتا ہے وہ ساٹھ سال کے روزوں کے برابر ہے اور اسی طرح سے اس مہینے میں صدقہ دینے کا سواب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں صدقہ دے گا انہیں راہ خدا میں انفاق کرے گا خداوند عالم قیامت کے دن جنت میں اس شخص کو وہ سواب دے گا کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو جسے کسی کان نے نہ سنا ہو اور جسے کسی ذہن نے نہ سوچا ہو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صدقہ دینے کا بھی اس ماہ رجب میں کتنا عظیم سواب ہے تو عزیزو یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے آمادگی کا مہینہ ہے یعنی روح کے سفر کا آغاز معنوی سفر کا آغاز اس رجب میں ہے یہاں سے اڑان شروع ہوتی ہے یہاں سے پرواز شروع ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ شابان میں انسان کی تیاری اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کو وہ درک کر سکتا ہے اور خدا کی مہمانی میں ویسے شامل ہو سکتا ہے جیسے ایک مہمان کو شامل ہونے کا حق ہے تو یہ عزیزو یاد رکھے گا کہ قیامت میں بھی روز محشر جب تمام جنہوں ان سے جمع ہوں گے آواز آئے گی اے نر رجبیون کہاں ہیں رجبی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھا ماہ رجب میں نماز ادا کی ماہ رجب میں ذکر و تلاوت میں مشغول رہے اور جو حضرات اپنی زندگی میں اس ماہ رجب المرجب کو درک کریں اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ آمال بجا لائیں گے یقیناً سربلندی کے ساتھ خوشی خوشی وہ مہدان محشر میں خداوند عالم کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے تو بہت سارے آمال اس ماہ رجب المرجب کے موجود ہیں کچھ مخصوص آمال ہیں پہلی تیرہ چودہ پندرہ اور سی طرح سے چھبیس ستائیس اور آخری ماہ رجب کے سلسلے میں اور کچھ جو ہے مشترک آمال ہیں روز مرہ کے مفاتی الجنان توفت العوام اور دیگر دعا اور آمال کی کتابوں میں موجود ہے زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت آمال عبادت انجام دے کر قرب پروردگار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے لیے بھی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی اس ماہ رجب میں دعاوں میں خصوصیت کے ساتھ یاد کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اس کو درد کرنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق قناعت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ